رندل آج میناٹی ویل فیر ڈیپارٹمنٹ تلنگانہ سٹیٹ اور سٹیٹ وغبوٹ کی جانب سے محرم دوہزا چوبیس کے انتظامات کے لیے ایک اجلاس یہاں پر سیکریٹیٹ نے بلایا گیا تھا جس میں حیدر آباد کے میمبر آف پارلیمنٹس ایمیل ایس ایمیل سیس اور ہمارے شیعہ کمیٹی کے علماء اور یہاں کے عالی اہددار کو سب کو یہاں پر بلا کر ایک اجلاس تفصیلی انتظامات کو لے کے جائزہ لیا گیا ہے اور تمام یہاں پر جو پبلک ریپیٹنٹیٹو سے پبلک عوامی نمائندے ہیں ان سے جو جو بھی ضروری ان کے ان سے جو ہدایت ہے یا ان کے جو مشورے ہیں اس کو لیا گیا ہے اور آفیسرز کو یہاں پر یہ دس دن کا محرم اور محرم سے پہلے اور محرم کے بعد کے جو انتظامات ہیں چاہے پانی کو لے کے ہو لائن آرڈر کو لے کے ہو الیکٹرک سٹی کو لے کے ہو جی اے چمسی ہے تمام ہر دپارٹمنٹ کے محکومواری ہم یہاں پر ہدایت دیئے ہیں جو مشورے ہم کو آئے ہیں وہ مشوروں کا مرد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگ یہاں پر سب کو ہدایت دیئے ہیں کہ آنے والے دنوں میں محرم کے کس طریقے سے انتظامات اچھے سے اچھے ہو کیونکہ حکومت چاہتی ہے اس ریون تردی صاحب کے خاص طور پر ان کی ہدایت ہے کہ اس محرم کو ہم کسی بغر کسی شکایت کے بغر کسی رکاوت کے انتظامات کریں اور جہاں تک گرانٹی نیٹ کا سوال ہے کہ پچھلے روایت کے توڑ کر ہم اس بار ہم گرانٹی نیٹ کو پہلے ہی اس کو سب کے ہم اکاؤنٹس پندال چکے ہیں اور یہاں وغبورٹ کی جانب سے ہم اٹھارہ تاریخ آج سے لے کے ہم پچیس تاریخ پانس تاریخ تک ہم پانس تاریخ تک جو مزید جو فارمس اپلیکیشنز آئے ہیں تو اپلیکیشنز کو ہم ان کا ریو کریں گے ان کو سکوٹنے کریں گے جہاں پر بھی ضرورت ہے اور مزید ہم وہ آشور خانوں کو سبیلس کو اور انجومنز کو ہم پانس تاریخ تک ہم اپلیکیشن لیں گے اور پانچ کے بعد جو جو بھی اس میں ہم سب کو ہے ہم اور مزید اس میں اضافہ کریں گے ان میں اکاؤنٹ میں ڈالیں گے کیونکہ بہت ہمارے علماء شیعہ علماءوں کی طرف سے ڈیمائنڈ آیا کہ یہ گرانٹی نیٹ ہماری لئے بہت کم ہوتے جا رہا ہے تو ہم ان کو یہ بولے ہیں فل فلیج بجٹ آئے گا مینہٹی ویل فیر ڈیپارٹمنٹ کا فل فلیج بجٹ آئے گا اس میں بھی آنے والے دونوں میں اس میں بھی اضافہ کریں گے تو زیادہ سے باتے بجٹ میں اضافہ ہوگا تو تمام یہ گرانٹی نیٹ جو مہرم کا گرانٹی نیٹ ہے اس کو بھی ہم آگے سے بڑھا کے دیں گے میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میڈیا کے مادیم سے میڈیا کے ذریعے کہ جو لوگ بھی جو بھی چھوڑ گئے چاہے آشور خانے ہو چاہے سبیل سو انجومن سو ہم پانس تاریخ کے اندر ان کے اپلیکیشنس لیں گے اس کے بعد ہم اس کو سکروٹنی کریں گے جہاں پر بھی ضرورت ہوگی ہمارے پاس بجٹ کا کچھ نہیں ہے جو بھی ایلجی بل بھائیں گے ہم تمام لوگوں کو وارگوٹ کے جانب سے ہم ان کو دیا جائے ریاض اسلامک سکول تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب اسلامک اور موڈرن ایڈوکیشن کی عظیم درس کا تیس سالہ تجربے کے بعد طلبہ و طالبات کے لیے ریاض اسلامک سکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن ناظرہ قرآن قیدے کے علاوہ نرسریتہ دسوی جماعت تک کے تعلیم کا بہترین نظم بچوں کے لیے ہوسٹل کے سہولت مستحق طلبہ کے لیے خصوصی ریایت طلبہ و طالبات کے لیے الاہیدہ کلاسز کے معقول نظم خصوصی کمپیٹر کلاسز ہارڈ ویرن سوفٹر ٹریننگ بچوں میں تحریر اور تقریری صلاحیتوں کو جاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام قابل اور مشفق اساتذہ اکرام کے نگرانی میں بہترین تعلیم نظم صبح آٹھ بجے تا شام ساڑھے چار بجے داخلے جاری ہیں اجلت کیجئے ریاض اسلامک سکول اپوزیٹ لین نیو اصار پٹرول پم وٹا پلی حدرباد